اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے یہ کہ اکثر مشینوں میں یہ مسئلہ آتا ہے یہ سرو موٹر کا ڈرائیور کا جو ہے یہ ایرر بتا رہی ہے مشین ٹھیک ہے یہ ڈرائیور تو خراب نہیں ہے دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا یہ ڈرائیور تو خراب نہیں ہے لیکن اس کا تاریں کٹی بھی ہیں یہاں پہ وہ چوئے ہوئے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تاریں ہمارے کاٹ کے وہ چلے گئے تو میں نے سوچا اس کو بھی بنا لوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بن جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایرر جو ہے آتا ہے اور یہ ان ڈرائیوروں کی وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کی تو تار کٹی بھی ہے لیکن جب ڈرائیور خراب ہو جائے تو بھی یہ ایرر دیتی ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا وہ ڈرائیور بلنگ کرے گا اور اسی صاحب سے جب وہ بلنگ کر رہا ہوگا تو وہ مطلب کہ خراب ہوگا تو یہ پہلے بھی نیچے سے کٹی بھی ہے اور یہ یہاں سے بھی کٹی بھی ہے اس کو بھی وہ کیا ہوا ہے ٹیپ ویپ ماری بھی ہے یہاں بھی یہ کٹ کے چلے گئے تھے اس کو بھی ٹیپ ویپ ماری بھی ہے اور ابھی اس کو میں تار کو نکال کے چھیل کے تو دوبارہ اس کو جوائن لگاتا ہوں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہاتا آپ تارے مارے چیک کر کے صحیح ہے نا ایسا بہت سٹائم اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ آئے تو آپ نے یہ سب سے پہلے یہ تارے مارے جا کے پیچھے چیک کرنی ہے کیونکہ یہ چوئے جو ہیں یہ سالہ ہر جگہ پہ رہتے ہیں صحیح ہے نا یہ جہاں پہ مشینوں ہوتی ہیں یہ وہاں پہ اکثر ہوتے ہیں تو یہاں پہ تھا تو اس ویسے میں نے یہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائی اور ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کریں اور اس کو میں کر رہا ہوں ابھی تقریباً صفاہ تو ہو گیا ہے اس کی اندر کی تار نکال گیا ہے کالے گلر کی تار ہے یہ ٹو 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 تھی تھی تو اسی وجہ سے وہ ایرار آ رہا تھا بار بار کوئی جو کہ میں نے وہ پینٹو گراف کے بٹنوں کو ادھر ادھر کیا تو کوئی بھی بٹن کام نہیں کر رہا تھا وہ الٹا وہ ایرار آ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ آپ کا مسئلہ ہے صحیح ہے نا مجھے تو پتہ چل گیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آپ لوگ تک بھی شیئر کروں تاکہ آپ کی مشینوں میں کبھی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ چیزیں چیک کر کے ساری کیبلیں وغیرہ پیچھے سے جا گئے تو آپ کو وہ مسئلہ مل جائے تو آپ خود ہی وہ اس چیز کو حل کر لیں صحیح ہے باقی اگر کسی بھائی کو الیکٹریکل کا کام کروانا ہو تو گجرہ والے میں ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں بہت ہی مطلب کہ قابل کام کرتے ہیں الیکٹرونک کا جن کا نام ہے سلیم بھائی سلیم گوری اور گجرہ والے میں جو کہ ان کی دکان ہے گوڑ دوڑ روڑ پر صحیح ہے تو اگر ان کا نمبر کسی کو چاہیے تو وہ بھی مجھے بتا دے میں انشاءاللہ ان کا نمبر جو آپ کو دے دوں گا باقی وہ بہت اچھا ماشاءاللہ سے الیکٹرونک کا کام کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی کام کرانا ہو تو اس سے آپ کروا سکتے ہیں تو اب یہ تارے مارے صفحہ ہو گئی ان کو میں جوائن ون لگا کے تو آگے جاؤں گا اس کو مشین گون کروں گا اور چلے گی انشاءاللہ دوڑے گی بھاگے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سائٹ تو یہ تار کی سیٹ ہو گئی اور دوسری سیٹ اچھا یہ تاروں کو جب جوڑ لگانے لگے نا تو اس کو کسی آپ کے پاس کٹر وٹر پڑا ہو تو انہی کے ساتھ یہ تار صفحہ کی کرو بہت ہیم بندے موں سے چھیل لیتے تار تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ تاروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ اکثر موں میں چلے جاتے تو وہ بندے کے لیے نقصان دے ہو سکتے صحیح ہے تو آپ نے اس کو کٹر وغیرہ سے کسی چیز سے یعنی کے صفحہ کرنا ہے کیبل کو تار کو تو موں سے نہیں کرنا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایسا آپ کو بتائیے ہوگا کہ اس چیز سے نقصان ہوتا ہے برحل میں دوبارہ بھی اس میں اپنی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں جو کہ نقصان دے چیز ہوتی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے مشینوں کے بارے میں تو وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے صحیح ہے اس کے بعد اس کی جوائنڈ لگانے والے ہیں جوائنڈ لگائیں نا تو یہ دیکھیں اس طرح افتار کو موڑ دیں اور دوسری طرح افتار کو موڑ کے اس طرح اس پوزیشن میں لاکر یہ دیکھیں اس پوزیشن میں آئی ہے تو اس پوزیشن میں لاکر یہاں سے اسے تو اس کو پھر جو ہنام آپس میں اس کو بل دیا کرو ٹھیک ہو گیا اور ویڈیو بنانے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ کام اچھا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ بندہ کیمرہ آن کر کے ویڈیو بنا لے صحیح ہے اور یہی جلد بازی میں یعنی کہ اس کا کام نپٹا ہو اس کا نپٹا ہو تو فون پہ فون اللہ کا شکر ہے تو اس ویہاں سے ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا تو ہر دو چار دن میں میں ایک ویڈیو ایک آدھی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں وہ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اب یہ جوڑ لگ گیا ہے تقریباً انشاءاللہ اس کو ٹیپ بغیرہ مال لیتے ہیں ہاں ٹیپ جو ہے نا آپ نے مال لینی ہے اچھی طریقے سے کیونکہ وہ سالے پھر آتے ہیں تو پھر وہ اس جگہ کو کٹ کے خراب کر کے چلے جاتے ہیں تاروں واروں کو صحیح ہے یہ ابھی میرے پاس تو یہی موجود تھی ٹیپ تو میں اسی سے کام چلا رہا ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پڑی بھی ہو تو آپ اس سے یعنی کہ وہ اپنی تاروں کو محفوظ کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں میں سیال گوٹ میں ہوں یہاں پہ یا گجرہ والا میں یا کہیں پہ بھی آپ کو آری مشین کی سرویس کرانی ہو یا کوئی مسئلے مسائل ہو تو آپ جو ہے کونٹیک کر سکتے ہیں مجھے میسیج کر دیئے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا صحیح ہو گیا تو اس کو ابھی ہونے والا ہے تقریباً اس کا ٹیپ ویپ لگا کے اس کو چلتے ہیں مشین آن کر کے دیکھتے ہیں اور ایکس وائی کا جو ہے نا بٹن وغیرہ چلا کے دیکھیں گے دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے تو امید کرے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ ڈرائیوروں کی لائٹیں وغیرہ تو جل رہی تھی یہ تار کا ٹی وی تھی صحیح ہے ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ پیچھے مشین کو آن کرتے ہیں آگے چلتے ہیں مشین کو آن کرتے ہیں اور آن کرتے ہیں ساتھ ہی انشاءاللہ یہ چلے گی دیکھیں یہ یہاں پہ یہ جتنی بھی تار ہیں نا یہ ان چیزوں کو چیک کر لیا اگر ہو آپ کے پاس اگر کوئی بازدائم ایسا کوئی ایرر وغیرہ آتا ہے تو چیک کر لیا کرو بھی آئے ہیں مشین کو آن کیا ہے اور مجھے تو یہی امید ہے انشاءاللہ چلے گی اس کو یہ ہو گیا اب اس کے بٹن وغیرہ کام کرا کے دیکھتے ہیں کہ چلتے ہیں یا نہیں یہ ایکس سب سے پہلے ایکس کا کام کرتے ہیں ایکس چل رہا ہے پینٹو آگے پیچھے ہو رہا ہے صحیح ہے یہ ابھی وائی بھی چل رہا ہے پینٹو آگے پیچھے ہو رہا ہے ابھی الحمدللہ اس میں کوئی وہ ایرر وغیرہ نہیں آرہا چکہ